اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما ارترل سیزن ٹو کی اپیسوڈ نمبر تیرہ کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو اس اپیسوڈ میں ارترل جرگے کے فیصلے کے بعد اپنے گھوڑے کے پاس آتا ہے اور پیچھے پیچھے حلیمہ بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس فیصلے کا پتہ چلا ہے ارترل کہتا ہے فکر نہ کرو سہرہ میں توفان آتے رہتے ہیں حلیمہ سردار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ارترل گری جان تم سے کیا غلطی ہو گئی حلیمہ میں نے امی جان کو بتایا ہے کہ آپ کا ہاتھ بری طرح زخمی ہے اور آپ تلوار نہیں پکڑ سکتے مگر پھر بھی انتقام کا عظم رکھتے ہیں اس جرگے کے فیصلے پر میں بہت بری طرح اثر انداز ہوئی ہوں ارترل بہت غصے میں یہ کیسے کر سکتی ہو آخر کیسے حلیمہ میں ڈر گئی تھی کہ میں آپ کو دوبارہ دیکھ پاؤں یا نہیں ارترل میں ڈر گئی تھی کہ کہیں ہمارا بچہ بخیر باپ کے پیدا نہ ہو اگر تمہیں میری شہادت کا ڈر ہے تو آئندہ کبھی میرا چیرہ نہ دیکھنا مت دیکھو میری طرف حلیمہ نہیں ارترل اس کے بعد ارترل غصے سے اپنے گھوڑے کو دڑا کر چلا جاتا ہے جبکہ دوسری جانب خیمے میں موجود سردار خوشنو دیلی دمیر سے دیلی دمیر صرف ایک تم ہی ہو جس نے فیصلے پر نہ کہا دیلی دمیر میری کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ ارترل نے کیا کہا بیچ میں تیمور بولتا ہے ارترل نے یہی کہا کہ جرگہ فیصلہ کرے گا دیلی دمیر بھائی آپ نے ان سے سپاہی کے فرائز لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے بلکہ کیا آپ جانبازوں کا پیار جیت سکیں گے جیسے وہ ارترل سے کرتے تھے تیمور بولتا ہے لوئے نے آخر تلوار بننا ہوتا ہے بھوڑے کے بچے نے ایک بڑا گھوڑا ہی بننا ہوتا ہے اور ایک مرد جانباز بننے کے لیے ہی بڑا ہوتا ہے ایک ایسا جانباز جو تلوار نہ پکڑ سکے جانباز نہیں ہو سکتا دیلی دمیر کھڑے ہو کر تیمور تلوار دل سے اور قوت ارادی سے تھامی جاتی ہے بھوڑا پیار محبت سے بڑا ہوتا ہے اور ایک جانباز کو عزت کے ساتھ سکھایا جاتا ہے اگر تم ابھی تک یہ نہیں سیکھ سکے کہ صرف تلوار پکڑنے اور گھوڑے پر سوار ہونے سے کوئی آدمی جانباز نہیں بنتا تو تمہارے لیے یہ شرم کا مقام ہے تیمور شرم کا مقام ہے تیمور کھڑے ہوتے ہوئے دیلی دمیر اپنی ہاتھ میں رہو میں ان دوسرے لڑکوں جیسا نہیں ہوں میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا بیچ میں کندکتو بول پڑتا ہے اپنے غصے پر قابو رکھو اس کی وجہ سے تم سوچنے سمجھنے سے آری ہو سردار خوشنود بولتا ہے بیٹھ جو تیمور بیٹھ جو دیلی دمیر چلا جاتا ہے سردار خوشنود پوچھتا ہے کندکتو اب ارترل کیا کرے گا کندکتو وہ یقیناً بہت غزبناک ہوگا تیمور کہتا ہے اس کے پیچھے آدمی بھیجوا دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کندکتو وہ بھاگے گا وہ بھاگے گا یا تو وہ اپنے حدف کو نشانہ بنائے گا یا پھر وہ پاگل ہو جائے گا تیمور کہتا ہے پھر ہمیں اسے اچھی طرح سبق سکھانا چاہیے کندکتو تیمور تم بہت بہادر ہو مگر تم جس آدمی کی بات کر رہے ہو تم ابھی اس کو جانتے نہیں ہو میں جو کہنا چاہتا ہوں جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا ارترل کے علاوہ کئی اور بھی ضروری معاملات ہیں جو ہمیں حل کرنے ہیں سردار خوشنود آنجے کیا بات ہے کندکتو مامو سردیاں سر پر ہیں اور چیزیں ختم ہو رہی ہیں ہمیں جلد از جلد گندم کی فرامی کو یقینی بنانا ہے خوشنود تم ٹھیک کہہ رہے ہو جبکہ دوسری طرف پوچابوش قبیلے سے باہر ایک منگول کو پیغام دینے آتا ہے کہ نویان کے لئے خوشخبری ہے اور آگے دیکھیں تیمور اپنی والدہ کی قبر پہ آ کر کہتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ رہا میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اتنے میں اوپر سے وہی لڑکی مطلب روشنی آ جاتی ہے مجھے معلوم تھا آپ یہاں ہوں گے روشنی آپ یہاں کیوں آئی ہیں روشنی مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی تھی تیمور کیا آپ ہمیشہ اپنی ماں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں تیمور یا میرا کافی وقت یہاں گزرا روشنی کیا سب ٹھیک ہے کیا کوئی بات ہے روشنی ہاں ارترل کی گزارش جرگے میں قبول نہیں ہوئی تیمور ہاں نہیں ہوئی بالکل روشنی تیمور ارترل کی حمایت کریں ان کا ساتھ دیں آپ اور مضبوط ہوں گے ارترل ان لوگوں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ارترل ان لوگوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تو تیمور بھی نہیں چھوڑتا روشنی آپ غلط سمجھے مجھے لگتا ہے کہ ارترل سے زیادتی ہوئی ہے تیمور کہتا ہے بس بہت ہو گیا روشنی ارترل 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 میں اس کے غصے کی آگ میں اپنے قبیلے کو جلنے نہیں دوں گا اسے ایک مرد کی طرح پیش آنا چاہیے تھا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر بھاگتا رہے آئندہ کے بعد میرے سامنے ارترل کا نام بھی نہ لینا کبھی بھی نہیں روشنی اچھا کہہ کر چلی جاتی ہے اور دوسری طرف شناز خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی تو کندکتو اوپر سے آتا ہے کیا ہوا بیگم شناز شناز کچھ نہیں آقا سردار منگولوں سے بھاگ بھاگ کر در ہے کہ کہیں اس جگہ مر نہ جاؤں کندکتو سیدھی بات کرو شناز مامو اور تیمور کے حکم کے آگے آپ سر جھکا رہے ہیں کندکتو شناز میں کسی کے آگے جھک نہیں رہا اگر تم جانتی ہو ہم زندہ رہیں اس آگ سے بچیں تو تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا شناز آپ کے مامو تیمور اور آلیہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں اب یہ سب تمہیں کس نے کہا مجھے اور بھی ضروری کام کرنے ہیں جبکہ دوسری طرف کوجا بوش منگول سے چھپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے ارترل گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرتا ہے منگول چھپ جاتا ہے ارترل کوجا بوش سے خیریت تو ہے کوجا بوش میں خوفزدہ ہو گیا تھا میرے گھوڑے نے نیچے گرا دیا ارترل کیا تمہیں مدد چاہیے کوجا بوش میں ٹھیک ہو جاؤں گا ارترل گھوڑے کی ٹانگیں چیک کر کے گیتا ہے تمہیں یقین ہے کہ جان بوجھ کر نہ گرے ہو گھوڑے کو دے کے لگتا نہیں ہے کہ اس نے تمہیں گرایا ہو کوجا بوش جہاں تک میں نے سنا ہے تمہارا اب جنبازوں کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں سلمان شاہ کا بیٹا ہونا تمہیں بچا نہ سگا نہ ہی سلیبیوں کے خلاف تمہاری فتح ایسا لگتا ہے کہ تم ایک آخر کار ایک پاگل سے ترک ثابت ہو رہے ہو ارترل یہ سن کر کوجا بوش کو گلے سے پکڑ کر زمین پر لٹا دیتا ہے ارترل کہتا ہے تم نے یقینا یہ بھی سنا ہوگا کہ میں ایک ہاتھ استعمال کر رہا ہوں اس لیے تم کافی بول رہے ہو کوجا بوش کہتا ہے پھر میری جان لے لو ارترل کہتا ہے فکر نہ کرو جب وقت آئے گا تو ضرور کروں گا ارترل یہ کہہ کر چلا جاتا ہے دوسرے طرف عبد الرحمان دیلی دمیر سے آپ نے مجھے بلایا دیلی دمیر جرگے کے فیصلے کے مطابق دوحان اور ترگت سردار ارترل کے ماتحت ہوں گے تم لوگوں کی چھوٹی سی غلطی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے عبد الرحمان اور میرے لیے کیا حکم ہے عبد الرحمان تمہارا معاملہ تھوڑا پچیدہ ہے اتنے میں اوپر سے تیمور کے سپائی عبد الرحمان کو گرفتار کرنے آ جاتے ہیں سپائی عبد الرحمان اپنے ہتھیار جوانوں کو دے دو دوحان باکر تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو ایک جانباز کی تلوار لینے سے پہلے اس کی جان لینی ہوگی باکر ہم بغیر ہچکچاڑ کے اور خوف کے یہ بھی لے لیں گے دوحان تو آ جاؤ پھر دیلی دمیر حیرو عبد الرحمان اتھیار دو رگت دیلی دمیر سے کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دیلی دمیر یہ جرگی کا فیصلہ ہے جب تک یہ نہیں جانتا کہ تم منگولوں سے ملے ہو یا نہیں تم جیل میں رہو گے دوحان اگر یہ ثابت نہ ہو سگا تو پھر سپائی باکر کہتا ہے پھر تو صرف سزا ہی ایک رستہ ہے لفظ سزا سن کر ترگت کو دورہ پڑتا ہے اپنے اوپر قلعے میں ہونے والے ظلم یاد آتے ہیں وہ بے قابو ہو جاتا ہے کلہڑا ٹوپی ہاتھ سے نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور ہاتھوں سے سپائیوں کی خوب خاطر توازو شروع کر دیتا ہے دوحان اور عبد الرحمان بھی خوب دل بھر کے ان کو مزہ چکھاتے ہیں اور عبد الرحمان ساری کسریں نکال کے خود کو گرفتاری دے دیتا ہے دیلی دمیر کہتا ہے اثر لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے دوسری طرف ارتل اپنی گھوڑے سے باتیں کرتا ہے کہ سب نے مجھے روک دیا ظالموں کے ظلم کے خلاف میری امی بھائی بیوی کہتے ہیں میں تلوار نہیں اٹھا سکتا لیکن سلمان شاہ کا بیٹا ارتل ہار نہیں مانتا نہ کبھی مانی ہے اور نہ مانے گا دوسری طرف نویان حمزہ سے تم نے دیکھا یہ ساری زمینیں ہماری ملکیت ہیں ہمارے ساتھ جو کام کرے گا فائدہ پائے گا حمزہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے نے عظمت پائی بلکہ فاتح بھی بنا مگر کئی قبیلہ میرا قبیلہ ہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے نویان فکر مت کرو منگولیان ہی رہیں گے ہمارے جانے کے بعد تم اس قبیلے کے سردار ہوگے حمزہ کے جانے کے بعد تم گوت نویان سے کہتا ہے کہ حمزہ ٹھیک جا رہا ہے ہمیں شکار کے لیے نکلنا ہوگا نویان کہتا ہے شکار کو مزید دور جانے دو شکار کرنے کا مزہ آئے گا صبر کرو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی حضر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اگلی کس دیکھنے کی